اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ایک اور زبردست اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ احساس کفالت پروگرام کی ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں یا آپ تعلیمی وظیفے لینا چاہتے ہیں یا نوش نمہ پروگرام سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں سیہ سہولت پروگرام ہو گیا اور سکولرشپ پروگرام ہو گیا لنگر خانے احساس آمدن پروگرام جس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے اپنے مرضی کا کاروبار آپ کو حکومت کروا کے دیتی ہے اپنے پیسوں کے اوپر اس کے بعد جو ہے سروے جو ہو رہا ہے اس کی ریجسٹریشن ہو گی نادرہ ڈسک کی سہولیات یہ ساری سہولیات آپ کو اب حکومت ایک ہی جگہ پر دینے والی ہے کہ آپ سب ریجسٹریشن ایک ہی جگہ پر کروا رہے ہیں جس کا نام رکھا گیا ہے احساس ون ونڈو سنٹر یہ سنٹر کہاں پر ہے اور آپ کس طریقے سے اس میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کا جو افتتا ہے یہ بھی بتا دوں کہ وزیراعظم پاکستان نے رکھ دیا ہے ہر چیز آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا بس آپ نے کام یہ کرنا ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ کو انشاءاللہ پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فائدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے ایک ان کا بٹن لازمی سے پریس کر دے تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو باروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیے آج کی زبردست ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں جی دوستو اس زبردست پروگرام کے ذریعے سے اب جو ہے مستحق افراد کسی دوسرے شہر یا کسی اور جگہ پہ جانے کی ان کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مستحق ہیں احساس آمدن پروگرام کے جس کی جو ہے حد پچاس ہزار روپے تک کا آپ کو جو ہے یا جانور دیتے ہیں یا کوئی کاروبار کر کے دیتے ہیں یا بارہ ہزار روپے کی رقم جو ہے آپ احساس کفالت پروگرام کے ذریعے سے لے سکتے ہیں یا بلا سود کرزے آپ لے سکتے ہیں یا آپ کی سروے نہیں ہوئی تو آپ سروے کروا سکتے ہیں یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اگر آپ کو رقم نہیں ملتی یا آپ جو ہے ریجسٹریشن نہیں کروا سکے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں ایک ہی جگہ پر تو یہ تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے کے جو یہ جگہیں ہیں مختلف جگہوں پر بنائی گئی ہیں یہ جو ہے ون ونڈو سنٹر آپ کو اسلام آباد جی سیون سیکٹر اسلام آباد کا دکھا رہا ہوں ابھی جو ہے آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے اس کا افتتا کیا ہے یا نہیں کیا یہ آپ کے سامنے جی جناب وزیراعظم عمران خان جو ہے اس کا افتتا کر چکے ہیں اور ڈکٹر سانیا نیستر جو اس کی سربراہ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہ جو ہے سنٹر کہاں پر موجود ہوں گے اور آپ کس طریقے سے ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں یہ ساری تفصیل ابھی آپ کو مزید ثبوت دیکھانے کے بعد بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے ون ونڈو سنٹر کا دورہ کر رہے ہیں یہ جو ہے مراکز ہیں جہاں پر یہ مختلف جگہوں پر بنائے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر یہ مراکز ہیں ان مراکز میں جا کر یہ ساری سہولیات جو ہے آپ ایک ہی جگہ پر ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں اور یہ ہر زلے میں موجود ہوگی یہاں پر دیکھیں اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے کس کس چیز کی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر یہ جو ہے یہ حکومت کی طرف سے جو تفصیلات ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ کو یہ کیسے پتا چلا یہ حکومت ہی بتاتی ہے تو میں بھی آپ کو حکومت کی طرف سے ہی بتا رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں نمبر ون احساس کفالت کا یہاں پر ذکر ہے کہ اس کی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نادرہ کا کوئی بھی مسئلہ ہے احساس کی طرف سے وہ حل کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وسیلہ تعلیم جس کے ذریعے سے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو وظیفے ملتے ہیں وسیلہ تعلیم کے ذریعے سے مطلب تو وہ بھی آپ اس کی ریجیسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں اور تیسرا جو پروگرام ہے وہ ہے مزدور کا احساس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزدور کا احساس ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے سروس سے فیدہ مند اٹھا سکتے ہیں فیدہ کھانے پینے کی آپ کو جو ہے سہولت ملے گی رہیش ملے گی یہاں پر یہ ساری چیز وہاں پر مل جائے گی اور جو ہے چوتھی چیز جہاں پر دیکھیں سکولرشپ جو سٹوڈنٹ طلبہ ہے اگر ان کو سکولرشپ کی ضرورت ہے تو وہ ان کو دیں گے مطلب کہ تعلیم وظیفے جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے اس کے بعد جو ہے احساس نشہ نمہ یہ بچوں کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے اس کی بھی ریجیسٹریشن آپ کو یہاں پر مل جائے گی اس کا جو ہے آپ کو وظیفہ بھی ملے گا اس کی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کو یہاں سے ملیں گی تو یہاں پر جو ہے سات چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں یہ ساتوان جو ہے چھٹا جو ہے دارال احساس ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ کو وہاں پر جو ہے رہیش وغیرہ مل جاتی ہے یہاں پر دیکھیں اور چھوٹے بچے جو ہے وہاں پر رہ سکتے ہیں سکول کے جو بچے ہیں ان کا فری سکول جو ہے وہاں پر لگایا گیا ہے اور ساتوان جو ہے یہاں پر خصوصی افراد جو ہے وہ ان کیلئے جو ہے سہولیات یہاں پر دی گئی ہیں اور یہاں پر آٹھ میں چیز پر آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ احساس ریجسٹریشن ڈسک کی سہولت یہاں پر موجود ہے اگر آپ احساس سروے سے رہ گئے تو آپ یہاں سے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور احساس تحفظی جو ہے نمبر نو پر آپ کو جو سہولیات ملتی ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں پر صحت کی سہولیات ہیں یہ ساری سہولیات آپ کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی دفتر میں مل جائیں گی ایک ہی چھت تلے مل جائیں گی آپ ان ساری سہولیات سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو ابھی جو ہے مزید کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں وہی چیزیں جو ہے آپ اردو میں دیکھ سکتے ہیں کہ احساس کفالت سے جو ہے آپ کو وظیفہ ملے گا یہ ساری مراکز میں بچوں کے لیے احساس وظائف کے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص پناہ گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں نمبر تھری پہ تو اس کو جو ہے ایک بیٹ دیا جائے گا تلپہ جو ہے مراکز سے جو ہے احساس انڈر گریجویشن سکولرشپ لے سکتے ہیں اور یہاں پر مراکز میں احساس نشنوہ سروس بھی دستیاب ہے تو یہاں پر دیکھیں جو ہے ساری مرکز پر احساس ریجیسٹریشن ڈسک بھی قائم کیا گیا یہاں پر دیکھیں مستحقین سروے میں اپنا اندراج کروا سکتے ہیں تو یہ ساری سہولیات جو ہے آپ کو دی گئی ہیں ایک ہی جگہ پر جو ہے آپ کو دی گئی ہیں تو یہ جو ہے مزید بھی یہاں پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ون سٹاپ شاپ احساس مرکز ہے مطلب ایک ہی جگہ پر یہ شاپ ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں آپ ڈیجیٹل انفرمیشن سروس اور ہر چیز آپ کو موبیل ایپ بھی مل جائے گی جس کے ذریعے سے آپ قریبی پناہگاہ یا لنگر خانے کی تفصیل لے سکتے ہیں اور بیک آفیس کا مجبوری ڈیجیٹل انٹرفیس یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساری جو ہے احساس ون ونڈو کی یکسہ مربوط بینفیشری ٹارگٹنگ پلیسی جو ہے یہاں پر موجود ہے تو ابھی جو ہے آپ کو ایک فول نمبر بھی بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اپنا قریبی مراکز کا پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مراکز کہاں پر موجود ہے اور آپ وہاں پر جا کر یہ سہولیات سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جی دوستو جتنی بھی سہولیات یہاں پر دی گئی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو جو ہے مزید بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جو ہے کفالت ہے وسیلہ تعلیم صیحت پلس تحفظ آمدین لنگر خانے یہ ساری تفصیل جو ہے یہاں پر موجود ہے اس کے لئے جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو نمبر ہے زیرو آٹھ سو چھبی چار سو ستتر نو بجے سے لے کر آپ جو ہے چار سے پانچ بجے تک ان کو کال کریں گے صبح نو کے بعد یہ آپ کی کال سنیں گے تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ ہمارا جو ہے ون ونڈو سنٹر کہاں پر موجود ہے آپ اپنے شہر کا بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ون ونڈو سنٹر ان کا جہاں پر موجود ہے وہاں پر جا کر آپ جو ہے یہ ساری سہولیات ایک ہی جگہ پر آپ کو ملیں گی آپ کو الگ الگ دفتر نہیں جانا پڑے گا اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے کیونکہ اگر آپ کو بے نظیر میں نام لکھوانا ہے تو آپ کو بے نظیر کے دفتر میں پہلے جانا پڑتا تھا اگر احساس میں نام لکھوانا ہے تو احساس میں کے دفتر جانا پڑتا تھا اب جو ہے ایک ہی جگہ پر آپ کو ساری سہولیات مل رہی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی ویڈیو پسندی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر رہے ہیں اور اس طرح کی فیادہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بے لیکن بڑا لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ سے لازمی کر دیا کریں اپنا بہت نظر خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹکنولوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ